جشن بلا ہے آج پیمبر کی بات ہو جس طریقے سے قرآن مجید یعنی اللہ کی کتاب ہم سب کے لئے ہدایت ہیں سراپا ہے اسی طریقے سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے لئے مشل راہ ہدایت ہے اور جس طریقے سے دیکھا جائے رسول اسلام نے غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کہیں یا جو رویہ تھا ان کا یا جو آپ نے اپنی سیرت پیش کی اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اپنے اس اپیسوڈ میں کریں گے ہمارے اور آپ کے خصوصی میمان ڈاکٹر عزا عباد صاحب کے ساتھ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب سلام علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا دوسرا اپیسوڈ ہے سیرت نبی اور اثر حاضر کے سلسلے سے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم اس اپیسوڈ میں جو پہلا سوال آپ سے کرنا چاہیں گے وہی پچھلے اپیسوڈ میں جو آپ نے بات کی تھی محدود کر دیا تھا تو صحیح سیرت کیا ہے خاص کر نبی کریم کی یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں انتہائی اہم سوال ہے دیکھئے سیرت اور سنت کہ مسلمانوں نے اپنی ہر چیز میں اپنی سہولت کے اعتبار سے چیزوں کو لیا ہے اور اپنی سہولت کے اعتبار سے چیزوں کو ترک کر دیا پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے فوائد ہم کو کیوں نہیں حاصل ہوتے دیکھئے قرآن کے تعلق سے بھی ہم نے اپنی سہولت کے حساب سے معاملہ سیٹ کر لی ہے ایون توہید کے اعتبار سے بھی اور وہی کام ہم نے سیرت پیغمبر کے لیے کیا مثلا قرآن کو اپنی سہولت کے حساب سے کیا قرآن میں کیسی کیسی باتیں بڑے اصول غیبت کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کم تولنے کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کم ناپنے کے بارے میں کیسی کیسی باتیں اپنے بھائیوں سے سلوک کے بارے میں کیسی کیسی باتیں ماں باپ کے احترام میں کیسی کیسی باتیں کہ ان کے سانے جاؤ تو اپنے گندے کو چھکا دو تو اب اتنی چیزیں تو ہم یہ سب تو ہم کر نہیں سکتے تو کہا کہ اب کیا کریں کہا اپنی سہولت کے اعتبار سے بس اس کو چومتے رہو اس کا احترام کرتے رہو جزدان میں رکھ دو بلندی پر رکھ دو اس کو چوم لو اور کچھ خاص چیزوں میں خاص موقعوں پر استعمال کرو وہ تمام موقع وہ ہیں جو موت سے بیماری سے بے ہوشی سے تعلق رکھتے ہیں صحت کی حالت میں زندگی کی علامت کی حالت میں قرآن کے طرف رجوع نہ کرو یہ ہم نے قرآن ہم کو اپنی طرف اٹھانا چاہتا تھا ہم نے اسے نیچے گھزیٹ لیا اسی طریقے سے اب ہم رسول کی سیرت اور سنت کی طرف آتے ہیں کیا مسلمانوں کا اتر لگا لینا سنت نبوی کیلئے کافی ہے اتر لگا لیا ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں کہا سنت ہے اچھا جو ہے وہ مسوا کر رہے ہیں داتون کر رہے ہیں اور کہا کہ بھئی کیا ہے کہا سنت ہے اس طریقے سے جمعہ کے دن غسل کر لیا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں صاحب سنت ہے ٹھیک ہے بہت بہتر بہت اچھا مگر میرا میرا دل چاہتا ہے کہ محمد مسلمہ سے ہاتھ جڑ کے سوال کروں کہ کیا صرف یہی سنت ہے یا کچھ اور بھی سنتیں ہیں تو ہے کیا کہ اپنی سہولت کے اعتبار سے ان سنتوں کو ہم نے اپنایا جس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور کس کے لئے کوئی ہمیں جو ہے وہ ہمیں زہمت نہ ہونے پائے اور اس کے اصل سنت کیا تھی اب چلیے میں اصل سنت یوں شروع کرتا ہوں سب سے پہلی سنت تو یہ تھی کہ آپ علم کا اجالہ پورے سماج میں پھیلائیں کہ آپ نے یہ کیا اس سے بڑی سنت یہ تھی کہ عدل اجتماعی سماج میں عدل و انصاف کا قیام ہو جائے کیا آپ نے یہ کیا اس سے بڑی سنت کیا تھی کہ صحابہ کہتے تھے کہ پیغمبر نے پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھنے کی جو ہے وہ تاقید کی ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ بس اب پڑوسیوں کو میراس میں حصہ دلوانے والے ہیں تو کیا اچھا اب والدین کے لئے جو کچھ پیغمبر نے کہا اقربہ کے لئے جو کچھ پیغمبر نے کہا کیا ہم یہ سب کر رہے ہیں پیغمبر کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہم یہ سب کر رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ کون ہی ان سب مسئیبتوں میں پڑے اچھا اب سنت کا انکار تو کر نہیں سکتے تو کہا کہ سنت ہی کو نیچے کھینچ لو سنت ہمیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتی تھی ہم نے اسے اپنی طرح کھینچ لیا میں دو جملوں میں یہ بات کہہ دوں کہ دیکھئے آن ریکارڈ رہے کہ ہم نے توحید کے ساتھ یہ سلوک کیا خدا اپنے بندے کو کیا بنانا چاہتا ہے خدا اپنے بندے کو یہ بنانا چاہتا ہے کہ جو صفات ہمارے اندر ہیں وہ صفات ان صفات کا اکس میرے بندے میں آ جائے اگر ہم رحیم ہیں تو وہ رحم والا ہو اگر ہم علیم ہیں علم والا ہو ہم قدرت والے ہیں ان کے اندر بھی قدرت ہو ہم دوسروں کے راست چھپانے والے ہیں تو میرا بندہ بھی راست چھپانے والا ہو اب بندوں نے کیا کیا کہ بندوں نے اتنی بلند باتیں تو ہمارے بس میں ہیں نہیں تو ہم نے خدا ہم کو ہمارے جیسا اپنے جیسا بنانا چاہتا تھا ہم نے اس کو اپنے جیسا بنانا ہی کوششیں کر دی ہم نے جو تصور توحید کڑھا وہ ایسا کہ وہ بات بات پہ ناراض ہوتا ہے بات بات پہ انتقام لیتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے انتقام لیا کرتے ہیں تو ہمارا رب ایسا نہیں ہے وہ تو رحم کرنے والا کرم کرنے والا پوری دنیا کو چلانے والا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ مذہب کے آئیڈیل کے اصول اور عوام میں ایک ٹسل ہوتی ہے کہ آئیڈیل بہت بلند ہوتے ہیں عوام یہ سوچتے ہیں اتنی بلندی تک کون جائے اس میں بڑی زحمت ہے اس کو نیچے لے آیا جائے اور اس کو محدود کاہ میں کر دیا جائے اتر لگانے میں اتر لگانے سے کسی کو انکار نہیں ہے جو ہے وہ منجن کرنے میں دانت مانجنے میں اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے اور یہ جو مسواق ہے یہ بہت بلند چیز ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی آج دنیا کہہ رہی ہے دینٹل ہائیڈین اور اس کے اوپر کتنی زبردست باتیں ہو رہی تیرہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے اتنی تاقید کی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا تھا یقین ہو گیا تھا کہ شاید اب ہر نماز سے پہلے وضو سے پہلے مسواق واجب ہو جائے گی یہ اتنا یعنی صفائی کے لیے لیکن یہ تاقید جو صفائی کے لیے تھی اب اس کا اصلی پوائنٹ کیا ہے اصلی پوائنٹ یہ ہے میرے دوستو کہ سنت رسول میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ظالم حکومتیں چل سکتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کے ساتھ ظالم حکومتیں نہیں چل سکتی ہیں تو ظالم حکومتوں نے انہی چیزوں کو لیا جن کے ساتھ یہ کہ خوشبو بھی لگتی رہے اور مسواق بھی ہوتی رہے اور بندوں پر ظلم بھی ہوتا رہے ایسا تو نہیں اصل سنت کے ساتھ نہ تو ولید جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں نہ یزید بیٹھ سکتے ہیں نہ پلید بیٹھ سکتے ہیں تو ان سب ان لوگوں نے کیا کیا کہ اصل سنت نبی کو قربان کرو اور چند جو ہے وہ بلکل محدود چیزوں کو اپنا لو جس سے کہ جو ہے وہ لگے کہ دنیا بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے اور دین بھی ہاتھ سے بہت اچھی بات کہ ہماری کوشش رہتی ہے جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم ان کو سارے سوالوں کو جلدی جلدی کر لیں کیونکہ بہت کم ٹائم کے اپیسوڈز ہوتے ہیں جس طریقے سے دیکھیں ہم آج کل اکثر لوگوں میں خاص کر مسلمانوں میں یہ دماغوں میں رہتا ہے کہ جو اعلان نبوت سے جو پہلے کی زندگی ہے یعنی سیرت پر اگر غور کرے رسول اسلام کی تو ان کی چالیس سال کے بعد کی زندگی یعنی سیرت پر بہت زور دیا جاتا ہے اور پہلے کی سیرت جو تھی ان کی چالیس سال کے پہلے کہ اس پر زور نہیں دیا جاتا ہے یعنی بے ست سے پہلے و بے ست کے بعد میں زور زیادہ دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں اس میں میں یہ کہنشتا ہوں کہ اس طرح سے پیغمبر کی زندگی کو باتنا ہی غلط ہے بلکہ یہ بالکل زندگیاں ایسی ہیں جیسے کوئی کسان اپنا بیج بونے کے لیے زمین تیار کرتا ہے پیغمبر اسلام کی بے ست سے پہلے کی زندگی ویسی ہی ہے جیسے کوئی کسان اپنا بیج بونے کے لیے زمین تیار کرتا ہے تو پیغمبر وہ زمین تیار کر رہے اگر آپ زمین تیار نہ کریں اور بیج ڈال دیں تو کیا ہوگا کہ وہ بیج بھی ضائع ہو جائیں گے اور اس کو پرندے چر لیں گے چگ لیں گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا تو پیغمبر اس سے پہلے زمین تیار کر رہے تھے زمین ہموار کر رہے تھے آپ سوچئے کہ صداقت اور ایمانداری تو خود اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہیں اس پر تو میں تذکرہ کروں گا ہی اس سے بڑی بات کہ پیغمبر نوجوانوں کو یہ درس دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جب تم بڑے ہو جاؤ جب تم جو ہے وہ کمانے کے لائق ہو جاؤ تو فوراں نہ صرف یہ کہ کمانے کی فکر کرو بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تم تجارت کرو تجارت کو اپناو اور اس طرح کی تجارت کرو مجھے یہاں پہ سید العلماء کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں کہ جب تاریخ اسلام لکھی جائے گی تو رسالت کا ذکر بعد میں ہوگا تجارت کا ذکر پہلے ہوگا اس لیے کہ رسول خود تاجر تھے اور رسول کی شریک حیات اور جو اسلام کی پہلی خاتون خاتون اول فرس لیڈی حضرت خدیجت القبرہ انہوں نے تجارت کے ذریعے سے ایسی پاک دولت کمائی جس دولت کو اللہ نے اپنی دولت کہا ہے نا اور اس میں انہی ویلیوز کا انہی بنیادی اور بیسک ویلیوز کا خیال رکھا جس کو آج ہم بھولے جا رہے ہیں ہم سوچتے ہیں وقتی طور پر ذرا سر دھوکہ دے دیں گے اور ہم اتنا فائدہ حاصل کر لیں گے جبکہ رسول اسلام نے بتایا جب رسول اسلام جس فیمس ٹرپ کے اوپر گئے تھے جو مشہور جو ان کا سفر شام تھا کہ جب آپ حضرت خدیجت کا مال لے کے گئے تھے تو روایت یہ کہتی ہیں کہ دھوکہ دینے والوں سے زیادہ پروفٹ کما کے لوٹے تھے آپ ایمانداری سے کمانے میں زیادہ آسانیاں ہیں بنیزبہ دھوکہ دینے کے کیونکہ دھوکہ دے کہ آپ ایک دن کما سکتے ہیں دو دن کما سکتے ہیں تین دن کما سکتے ہیں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں کما سکتے ہیں پیغمبر نے ایمانداری کے ساتھ اتنا پروفٹ لا کر کے دیا کہ حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی تاجر نہیں ہے اس لیے کہ جو معمولی تاجر ہوتے ہیں وہ معمولی طریقے اختیار کرتے ہیں لیکن یہ نبی ہے تو لوگوں کو کیا میسج دیا کہ تم اپنے دنیا بنانے کی فکر کرو دنیا بنانے کی فکر کرو اور یہ کون فکر کر رہا ہے دیکھئے یہ وہ ہے کہ جو خلوت پسند ہے جو جو ہے وہ یعنی غار حیرہ میں جاتا ہے غار حیرہ میں جا کے دنیا کے مسائل پر غور و فکر کرتا ہے مراقبے میں چلا جاتا ہے اور ایسا مراقبے میں چلا جاتا ہے کہ پندرہ پندرہ دن مراقبہ ختم نہیں ہوتا ایک ایک مہینہ مراقبہ ختم نہیں ہوتا یہ وہی ہے کہ جو جب لو لگاتا ہے دنیا کے مسائل میں اور دنیا یعنی اپنے رب سے جب لو لگاتا ہے تو اپنے تن بدن کی سد نہیں رہتی لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو تجارت کا مال لے کر شام جاتا ہے تاکہ وہاں سے ایمانداری کے ساتھ لے کر آئے اور اس سے اپنی زندگی کو چلائے دنیا جو ہے وہ خائن ہو تو تم جو ہے وہ امین کہلاؤ دنیا جھوٹی ہو تو تم سچے کہلاؤ یہ نبی کا پہغام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی بے ست کے بعد کی سنت اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم بے ست سے پہلے کی زندگی کو ناپنا لیں بہت اچھی ہے آپ نے بات گئی جس طرح سے دیکھا جائے خاص کر اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے مشل راہ ہے ساتھی ساتھ آپ کی سیرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص کر سیرت ہے یا آپ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے راہ نجات ہیں اور ہدایت ہیں ظاہری طور پر دیکھا جائے اگر کہ قرآن مجید تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے لیکن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیچ میں ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہمارے بیچ میں لیکن اگر ہم قیامت تک کی زندگی دیکھیں یعنی قیامت آپ کی زندگی کے بعد سے قیامت تک کی زندگی میں ہم کس طریقے سے آپ کی سیرت کو اپنا کر سہیرہ اپنا سکتے ہیں دیکھئے ہم اس میں یہی کہنا چاہیں گے بنیازی طور پر کہ جیسے قرآن کی آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں اسی طرح سے پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک واقعہ آیت قرآن کی طرح ہے جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوگا اس میں نئے نئے معنی پیدا ہوں گے نئے نئے معنی پیدا ہوں گے قرآن کہتا ہے کہ اس دن ہم بیٹی سے سوال کریں گے کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تو اب اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے بھئی مفسرین جو شروع کے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربوں کو کہا گیا ہے کہ وہ عرب جو زمین میں اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے لیکن جب زمانہ پلٹا تو ایک نئے حالات پیدا ہوئے تھے کہ صاحب بیٹیوں کو نئے طریقے سے مارا جانے لگا اب ایسا زمانہ آ گیا کہ ایکس رے کر کے اور ایم آرائی کر کے اور الٹرساؤنڈ کر کے ماں کے پیٹ میں جھانک کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی اور بہت سی جگہوں پر اس کی قبر ماں کے پیٹ میں بنا دی جاتی ہے ایسی دوائیں کھلا دی جاتی ہیں کہ حمل ساقت ہو جائے کیا اس کو مار دیا جاتا ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ جیسے زمانے نے نئی کروٹ بدلی اس آیت نے نئی کروٹ بدلی اور اب یہ آیت صرف عربوں کے لیے نہیں رہ گئی ان ظالم ڈاکٹروں کے لیے ہو گئی ان ظالم مہباب کے اوپر وہ لانت آنے لگی کہ جو بیٹیوں کا حق غصب کرتے تھے اسی طریقے سے جیسے جیسے زمانہ بدلتا جائے گا نبی کی سنت اور نبی کی سیرت نئے نئے معنی اختیار کر کے لوگوں کے سامنے آتی چلے جائے گی اور ہم آج نبی کی سیدھت اور سنت کا یہی موجزہ ہے کہ ہم آج وہی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ مثلا ہمارے نبی نے وار کے قانون بنائے تو وار کے قانون بنائے کب بنائے تیرہ سو سال پہلے اب آج آپ دیکھ لیجے کہ نبی نے جنگ کے قیدیوں کے لیے کیا قانون بنایا تھا اور آج دنیا جنگ کے قیدیوں کو کیا سمجھتی ہے جنگ کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ہمارے نبی نے کہا تھا کہ جنگ کے قیدیوں کو کھانا پانی ملتا رہے اور وہ قید نہ ہوں وہ اسیر کہلاتے تھے مگر قید نہیں ہوتے تھے ان کو مدینے میں چھوڑ دیا جاتا تھا تو یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا نبی کی صیرت آگے بڑھتی چلی جائے گا یہ بہت اچھی بات کہی بہت اچھی بات کہی لکس صاحب آپ نے اس وقت دیکھا جائے کہ آج کل حالات دن پر دن بدلتے جا رہے ہیں آج کل مرجعیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے ہم نائب مقرر کیے گئے امام کے اور اس کے پہلے کا جو ایسپیکٹ تھا یعنی اور بھی کچھ ایسپیکٹ ہیں ہم چاہیں گے وہ بھی آپ بیان کرتے ہیں دیکھئے پیغمبر نے جاتے وقت اپنے آئینے چھوڑے کچھ آئینے چھوڑے وہ آئینے کیسے ہیں جو پیغمبر کی تصویر دکھاتے ہیں لیکن آم آئینوں میں اور ان آئینوں میں فرق ہے آم آئینہ تو جب تصویر آپ سامنے ہیں تب ہی دکھاتا ہے جیسے ہی آپ ہٹے تو آئینہ بلینک ہو گیا لیکن یہ آئینے وہ ہیں کہ نبی چلے گئے لیکن وہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ نبی اگر قید میں ہوتے تو کیا ہوتا ایک نبی کا جانشین یہ کر کے دکھا دے گا پھر آئینے کی ایک پرابلم یہ ہے کہ جو آپ ہیں وہی آئینہ دکھا سکتا ہے نبی کے آئینے ایسے نہیں ہیں کہ نبی جو ہیں وہ دکھا دے بلکہ نبی کے آئینے وہ ہیں جو یہ دکھاتے ہیں کہ اگر نبی یہاں پہ ہوتے تو کیا کرتے وہ کر کے دکھا دے امام حسین نے میدان کربلا میں آکے یہ دکھا دیا کہ اگر نبی ہوتے تو کیا کرتے نبی میدان جنگ میں آتے تو کیا کرتے تو اس طرح سے جو ہے وہ آئین تو اب کیا ہے یہ جو کوسر جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوسر نسل رسول کے دوام کا نام نہیں ہے کہ نسل رسول آگے بڑھ گئی نہیں رسول کے کمالات کے دوام کا نام کوسر ہے یعنی وہ نبی کے کمالات جس میں پائے جائیں وہ لوگ وارثان رسول ہیں تو یہ ایک تو اس طرح سے جو ہے وہ نبی کی صیرت آگے بڑھی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علماء جو نبی کے اقوال کے ذریعے سے اجتہاد کر کے بتائیں گے کہ نبی کی صیرت اور نبی کی سنت کی روشنی میں آج کے یہ مسائل کا یہ حل ہے تو یہ تو نبی کی صیرت اسی طرح سے آگے بڑھتی رہے گی کنٹینیویشن ہوتا رہے گا روز قیامت بہت اچھی بات پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی عرصہ غیر مسلم کے ساتھ گزارا ہے اور آج کے اس دور میں دیکھا جائے ہر یعنی سب میجورٹی جتنی بھی کمبائنڈ ہے ہر طرح کے لوگ معاشرے میں ملیں گے تو خاص کر مسلمانوں کے لیے پیغام ہم چاہیں گے کہ جو سیرت نبی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہم غیر مسلم کے ساتھ رہتے ہیں تو سیرت نبی میں کیا سیرت ملتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے غیر مسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے یہ ہمارے ناظرین پر ہے یہ سوال آپ کا کافی بڑا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آگے تک کنٹینیو کیا جائے یہاں میں مختصر آپ سے ہی بتا دینا چاہوں گا کہ نبی نے جو ہے وہ پورے اپنے زندگی میں پورے طور پر یہ بتا دیا ہے اچھی طرح سے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سنوک کرنا چاہیے یہ مکہ کی زندگی میں بھی بتایا ہے مدینہ کی بھی زندگی میں بتایا ہے نون مسلم یعنی مشرق لوگوں کے ساتھ بھی اور یہود کے ساتھ نصارہ کے ساتھ اور اس کا جو بنیادی وہ یہ ہے کہ ان سب کو انسان سمجھنا ہے ہم کو ہر ایک کے ساتھ جو ہے ایک رشتہ ہمارا رشتہ ایمانی ہے اور ہر ایک کے ساتھ ایک رشتہ رشتہ انسانی ہے تو جب رشتہ اگر کسی کے ساتھ رشتہ ایمانی نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر طرح کے معاملات سے اس کا مقاتعہ کر دیا جائے اور اس کا بائیک آٹ کر دیا جائے بلکہ رشتہ انسانی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہی تک اس بات کو محدود کیا جائے اور انشاءاللہ ہم لوگ اگلے اپیسوڈ میں اس بات کی اور وضاحت کرتے ہیں بہت اچھی بات کیلوک صاحب وقت کی کمی رہتی ہے اگر تھوڑا اپیسوڈ کا ٹائم زیادہ ہو تو اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم اسی اپیسوڈ کو آگے سے کانٹینیو کریں گے ناظرین ہم سیرت نبی اور اثر حاضر کے اس خاص جو ہمارا موضوع چل رہا ہے یہ ہمارا دوسرا اپیسوڈ ہے انشاءاللہ تیسرے اپیسوڈ میں بہت ساری باتیں کریں گے جس طریقے سے اور بھی بہت ساری تنظیمیں جو مسلمان یا سو کارڈ مسلمان جو خاص کر بدنام کرنے پر لگے ہوئے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے وہ آئیسی سو القائدہ ہو جہش محمد ہو یا اور بھی ٹرورزم جتنا جو پھیلا وہ ہے اس وقت دنیا میں ہم ان کے بھی چہروں سے نقاب ہٹائیں گے کہ اصلاً اصلاً یہ مسلمان نہیں ہیں اور ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں اور بھی بہت سارے سوالات لے کر حاضر ہوں گے جس کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ڈاکٹر رضا باز صاحب شکریہ خدا حافظ